کیا آپ ہی لینا چاہتے ہیں کمپیٹر یا پھر لیپ ٹاپ لیکن آپ کے دماغ میں یہی سوال آتا ہے کہ میں لیپ ٹاپ لوں یا پھر آپ کا دیکس ٹاپ لوں اگر آپ ایک بزنس کرتے ہیں یا پھر آپ ایک اسٹورنٹ ہیں اور آپ لینا چاہتے ہیں لیپ ٹاپ یا دیکس ٹاپ لیکن سب سے بڑی پرابلم جو آتی ہے وہ آپ کے ساتھ یہی آتی ہے کیا آپ لیپ ٹاپ لیں یا پھر دیکس ٹاپ لیں تو میں آج آپ سے بات کروں گا کیا آپ کو کیا لینا چاہیے کیا نہیں لینا چاہیے کیا سچ میں لیپ ٹاپ پرفارمنس دیکس ٹاپ سے اچھا ہوتا ہے یا پھر دیکس ٹاپ پرفارمنس لیپ ٹاپ سے کئی گناہ اچھا ہوتا ہے یا پھر کونسا آپ کے لیے صحیح رہے گا ہلو دوستو میرا نائے مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکی ہیلپ ٹپس ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے آپ بٹم سائٹ پر میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بالکل نہیں بھولے کیونکہ اگر آپ پانا چاہتے ہیں میرے ویڈیو کا لیٹس اپ ڈیٹ تو آپ کو کلک کرنا پڑے گا بل آئیکن پر اور میں آپ سے آج بات کروں گا کہ آپ لیپ ٹپ لے یا دیکس ٹاپ لے تو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے آپ کی کاؤسٹ اگر آپ ایک لیپ ٹاپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے لیپ ٹاپ کے کمپیر میں جو دیکس ٹاپ کی کاؤسٹ ہے وہ کافی کم ہوتی ہے اور لیپ ٹاپ کی کاؤسٹ زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس بجٹ ہے اور آپ اس بجٹ کو افورڈ کر سکتے ہیں لائپ ٹاپ کو تو آپ لائپ ٹاپ لے سکتے ہیں ادر وائز میں آپ کو سجس کروں گا کہ آپ دیکس ٹاپ لیں دوسری امپورٹن چیز ہے پورٹیویلٹی اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا پھر آپ کا ورک ایسا ہے جہاں پی آپ کا مومنٹ زیادہ ہوتا ہے آپ پرائیویل زیادہ کرتے ہیں تو اس کیس میں میں آپ سے کہوں گا آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ دیکس ٹاپ بلکل مطلب ہے کیونکہ آپ کے دیکس ٹاپ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کا جو دیکس ٹاپ ہے وہ گھر پہ رکھا رہے گا اور آپ گھر پہ رکھ رہنے کے بعد اس کو ریوز تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ اپنے ہوم پہ ہوں اس ٹائپ کی کیس میں آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لائپ ٹاپ لیں نہ کی دیکس ٹاپ لیں اب میں بات کرتا ہوں سکرین سائز کی اگر آپ ایک لائپ ٹاپ لیتے ہیں تو لائپ ٹاپ کی جی سکرین سائز ہوتی ہے وہ کافی چھوٹی ہوتی ہے اور جو آپ کی دیکس ٹاپ کے سکرین ہوتی ہے آپ اس کو اپگریڈ کر سکتے ہیں آپ چھوٹا اور بڑا جتنا چاہیں آپ لے سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایک گریفیس کا کام ہے یا پھر آپ کے پاس ایڈٹنگ کام ہے یا پھر آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو کی چھوٹی سکرین پہ نہیں ہو سکتا ہے تو وہاں پہ دو چیزیں آپ کے پاس اولیبلیٹی ملتی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ لائپ ٹاپ کے ساتھ ایک ایکسٹینڈڈ مانیٹر کا یوز کریں یا پھر آپ ڈیکس ٹاپ لیں جہاں پہ آپ جیسا چاہیں اس طریقے کا اتنا بڑا مانیٹر استعمال کر سکتے ہیں چوتھی سیجے آتی ہے اپگریڈ جیسا کہ ہم سارے لوگوں کو پتا ہے کہ جو بھی آپ لائپ ٹاپ یا ڈیکس ٹاپ لیتے ہیں فور ڈا ٹائم بینگ اس میں پرفارمنس کی جو ہے بہت دکت آتی ہے آپ کا سسٹم سلو ہونا ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ہم پھر یہ سوچتے ہیں کہ یا پھر ہم اپنے اس کمپیٹر کے اندر اپنا ریم اپگریڈ کر لیں یا پھر اپنا پروسیسر اپگریڈ کر لیں لیکن کیا آپ لائپ ٹاپ کے اندر یہ چیز کر سکتے ہیں تو جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ لائپ ٹاپ کے اندر یہ پوسیبلٹیز نہیں ہوتی ہیں کہ آپ اس کو اپگریڈ کر سکیں لیکن یہی پہ کمپیٹر کے اندر پوسیبلٹیز ہوتی ہیں کہ آپ اپنے کمپیٹر کو اپگریٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ ریم کو اپگریٹ کریں چاہے وہ پروسیسر کو اپگریٹ کریں یا پھر آپ ہارڈیس کو اپگریٹ کریں کسی بھی چیز کو اپگریٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لیپٹوپ کے اندر ہارڈیس کو اپگریٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک گیمر ہیں اور آپ گیم کے شوقین ہیں تو آپ کو دو چیزوں کے لیے کافی زیادہ لیپٹوپ کے نہیں بلکہ دیکسٹوپ کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہے پہلی چیز کی آپ کے سکرین اور دوسری چیز ٹائم ڈیوریشن پہ آپ کو اپگریڈ کرنے کی آپ کے دیکسٹوپ کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ میں بات کروں پرفارمنس کی تو جو کی سب سے امپورٹن اور سب سے مین فیکٹر ہے لیپ ٹوپ بے دیکسٹوپ کے لیے جب بھی کوئی یوزر کبھی بھی کوئی سٹرینڈ لیپ ٹوپ کو یا پھر دیکسٹوپ بے خریدتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرفارمنس کی اور پرفارمنس اگر آپ بات اگر میں بات کروں پرفارمنس کی تو لیپ ٹوپ کے کمپیر میں دیکسٹوپ کی تو کہیں نہ کہیں دیکسٹوپ اس سے آگے نکل جاتا ہے اور جب پرفارمنس لیپ ٹوپ کی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سے کم ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو گیمرز ہیں یا پھر جو ڈیولپر ہیں جو ڈیزائنر ہیں وہ آپ کو زیادہ تر لیپ ٹاپ نہیں بلکہ دیکس ٹاپ یوز کرتے ہیں کیونکہ پرفارمنسز ہوتی ہے اس پر اپ ہو جاتی ہے اوور آل یہ رہی کچھ باتیں لیپ ٹاپ اور دیکس ٹاپ کے بارے میں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا سچ میں آپ کو لیپ ٹاپ لینا چاہیے یا پھر دیکس ٹاپ لینا چاہیے ہاں دوستو میری اگر آپ بات مانیں تو اگر آپ ٹریول زیادہ کرتے ہیں اور آپ بہت زیادہ ہوم پہ نہیں رہتے ہیں اور آپ کی جرنیز زیادہ ہوتی ہے تو اس کیس میں آپ کا دیکس ٹاپ لینے کا کوئی بھی مطلب نہیں بنتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ہیوی بجٹ نہیں ہے یا پھر آپ ایک نورمل لیپ ٹاپ لینا چاہتے ہیں جو آپ کو تیس ہزار کے اندر مل جائے گا تو آپ لیپ ٹاپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو ہیوی کام ہے یا پھر آپ ایک کافی زیادہ ایڈیٹنگ کا یا آپ گیفکس کا کام کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو چاہیے پرفارمنس اچھی تو وہاں پہ آپ کو ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ تک لیپ ٹاپ کے لیے خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں اور اگر آپ ہیں ایک اسٹڈینٹ یا پھر آپ ایک نورمل یوزر ہیں جو کہ آپ یوز کرتے ہیں گھر پہ اپنا ڈیکس ٹاپ یا لیپ ٹاپ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لیپ ٹاپ نہ لے کے ڈیکس ٹاپ نے جہاں پہ آپ کو کافی کم پرائز میں ایک اچھا لیپ ٹاپ مل جائے گا اور جہاں پہ آپ اس کی پرفارمنس کی بات کروں تو پرفارمنس آپ کو کافی اچھی مل جائے گی کم پرائزن آف لیپ ٹاپ تو یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں آپ کو ایسا ریکمینڈ بلکل بھی نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لیپ ٹاپ نہ لیں ڈیکس ٹاپ لیں یا پھر ڈیکس ٹاپ لیں لیپ ٹاپ نہ لیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نیڈ پہ کہ آپ کو کہاں پہ کیسی نیڈ ہے بھی دیکھنی ہے تو آپ اس پرفارمنس اس کیٹیگری میں جا کے آپ لیپ ٹاپ کے لے سکتے ہیں تھوڑا سا ہیوی پرائز میں لیکن آپ کے پاس ایسا کوئی کام نہیں ہے جہاں پہ آپ کو ٹریول کرنا ہے یا پھر آپ کو نیڈ نہیں ہے لیپ ٹاپ کا اور آپ پرفارمنس کے ساتھ کم پرائز میں اچھا ڈیکس ٹاپ لینے کے موڈ میں ہیں تو آپ ڈیکس ٹاپ لے سکتے ہیں تو یہ کچھ ایمپورٹن ٹپس اور ٹریک ہیں جس کو مجھے آپ کو بتانا تھا کہ آپ لیپ ٹاپ لیں یا دیکس ٹاپ لیں لیکن ڈیپنڈنسی آپ پہ ہے کہ آپ کو کب لیپ ٹاپ لینا ہے ساری چیزیں آپ کو اسٹے بائی اسٹے بتا دی تو جی ہاں دوستو یہ میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ مجھے ضرور بتائیں اور ابھی تک اگر آپ نے میرے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ اس کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل نہیں ضرور ہیں اور مجھے انسٹا اور فیس بک کے آئی ڈی ہے ٹیک ہیلپ ٹپس